بالی وڈ کی حسینہ کرینا کپو نے اطراف کیا ہے کہ اچھا بات ملنے پر انہوں نے اپنے سابق بوائی فرینڈ کو چھوڑا کرینا کپو نے حالی میں ایک نجی پورٹ کاسٹ انٹرویو میں شرکت کی اور کھل کر اپنے پروفیشنل و نجی زندگی کے متعلق گفتگوئی کی ادھاکارہ نے پورٹ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ شاید کپور کے ساتھ ان کی فلم جب وی میٹ کامیاب گئی جس سے وہ شہرت کی نئی بلندیوں پر پہنچی لیکن صرف علی کان کے ساتھ فلم ٹشن نے انہیں اور بھی کامیابی دی ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ ٹشن میں کام کرنے سے نہ صرف انہوں نے اپنی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر بنانے بلکہ انہیں فلم کے ذریعے ایک ایسا شخص بھی ملا جن کے ساتھ انہوں نے بقائیہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا کرنہ کپور نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ ٹشن کے بعد ہی اچھا مرد ملنے پر انہوں نے اپنے سابق بوائی فرین کو چھوڑا اور صرف علی کان کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا ادھاکارہ کا اشارہ اپنے سابق بوائی فرین شاید کپور کی جانب تھا جبکہ انہوں نے شوہر صحف علی خان کو ان سے زیادہ اچھا مرد قرار دیا کرنہ کپور جلد ہی کافی عرصے بعد کریو نامی فلم میں کریتی سینن اور تبو کے ہمراہ بولٹ کردار میں دکھائی دیں گی کرنہ کپور نے دوہزار بارہ میں صحف علی خان سے شادی کی تھی صحف علی خان اس وقت 53 سال کے جبکہ کرینا کپور 43 برس کی ہو چکی ہیں دونوں کی عمر میں 10 سال کا فرق ہے